بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف ماریا اور آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے ڈیزرٹ کی ریسی پرے کر آئیں ہوں جس کو ہم بنا کے تیار کریں گے صرف دس منٹ میں اور بہت ہی سمپل انکریڈینٹس کے ساتھ بنایں گے آج میں آپ لوگوں سے کھانے جا رہی ہوں کسٹر ڈیلائٹ جو کہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتا ہے افتار ٹائم پہ آپ اس کو بنا کے انجوئے کر سکتے ہیں چاہیں تو اید پہ بھی بنا کے انجوئے کر سکتے ہیں اچانک سے مہمان آ جائے تو آپ اس کو جھٹ پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے کھانے میں بہت ہی لائٹ ہوتا ہے مو جا کے کھل جاتا ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا دودھ دودھ میں نے لیا تھا دھائی کپ کے برابر یہ ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم اٹ کریں گے چینی آدھر کپ کے برابر اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ونیلہ کسٹرٹ تو یہ میں نے لیا تھا دھائی ٹیبل سپون کے برابر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑے سے پانی میں یا پھر دودھ میں ڈیزولف کر لینا ہے اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اس کو ڈیزولف کر کے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اور دودھ بوئیڈ آنے کا انتظار کریں گے جیسی تھوڑا سا پک جائے گا دودھ اس کو آپ نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے تاکہ چینی جو اچھے سے مکس ہو جائے اور جب بوئیڈ آنے لگے گا پھر اس کے اندر ہم کسٹرٹ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے گھول کے رکھا تھا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرٹ ایٹ کرنے اور اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے اور کسٹرٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کو صرف ہم ایک منٹ تک کوک کریں گے تاکہ کسٹرٹ کا جو کچھا پانے وہ اس میں سے نکل جائے تو اس کو بس آپ نے ایک منٹ تک کوک کرنا یہ تھوڑا سا تھیک ہو جائے گا اس کے بعد فلیم آف کریں گے اور اس کو مرک دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے سائٹ پہ پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو دیکھیں کسٹرٹ ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے ابھی بھی ہلکا سا گرم ہے لیکن ہم کیا کریں گے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد اس کے اندر ہم کریم آٹ کریں گے تاکریباً آدھر کپ کے برابر آپ نے کریم آٹ کر دینے ہیں اس کے اندر کریم سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا رچ بن کے تیار ہوتا ہے ٹیز بھی اچھا آتا ہے کریم آٹ کر کے بس آپ نے اس کو مکس کر لینا اچھا سے اور اس کو ہم سائٹ بھی چھوڑ دیں گے اب اس کو بنانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں کپکک یہ ریڈی میٹ کپکک ہے ایسی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں چوکلیٹ فلیور یوز کر رہی ہوں آپ لوگ جانے تو بانیلا یا پھر اور کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا رہا تھا تو یہ میں نے چوکلیٹ کپکک لے لیے ہیں پانچ ادت لیے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم ان کیسز میں سے نکال لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کو آپ نے موٹا موٹا ساتھ چورا کر لینا ہے اس طرح سے ہاتھ سے توڑ لیجئے گا اس کے بعد سرونگ دش لے لیں گے جس میں بھی آپ نے اس کو سرف کرنا ہے یا سیٹ کرنا ہے اس کی بیس میں ہم نے ہی سارے کپکک سیٹ کر دینا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس کے اوپر میں ایٹ کروں گی فروٹ کوکٹیل ایک کپ کے برابر آپ لوگ چاہے تو کوئی سا بھی فروٹ لے سکتے ہیں فریش فروٹ بھی لے سکتے ہیں تو آپ اپنی چوئیس کی حساب سے بھی فروٹ ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو بس اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کے بعد جو کسٹڈ تھا وہ سارے اس کے اوپر پور کر دیں گے اس طرح سے اور یہ بہت سمپل سا ڈیزرٹ ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے لیکن بہت مزیدار بنتا ہے اور اس کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے اوپر سے میں اچھا گارنش کروں گی تھوڑا سا کپ کےک میں نے بچا لیا تھا اس کا بس چورہ ایٹ کر دیا اس کے اوپر اس طرح سے آپ لوگ چاہے تو فروٹ سگرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں تو دیکھیں اچھے سے تھنڈا ہو گیا اب اس کو ہم سرف کر لیں گے بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور جھٹ پٹ سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بنتا ہی بہت مزیدار ہے اس کو افتار ٹائم پہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں چاہے تو دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں اید آنے والی ہے اید کے موقع بھی بنا کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آئیہوب آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو سو ویورز اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ